نیا اہدنامہ مطی کی انجیل بیسوہ باب تاکستان انگوروں کے باغ میں مزدور کیونکہ آسمان کی بادشاہی اس گھر کے مالک کے مانند ہے جو صویرے نکلا تاکہ اپنے تاکستان میں مزدور لگائے اور اس نے مزدوروں سے ایک دینار روز ٹھہرا کر انہیں اپنے تاکستان میں بھیج دیا پھر پہر دن چڑے کے قریب نکل کر اس نے اوروں کو بازار میں بیکار کھڑے دیکھا اور ان سے کہا تم بھی تاکستان میں چلے جاؤ جو واجب ہے تم کو دوں گا پس وہ چلے گئے پھر اس نے دوپہر اور تیسرے پہر کے قریب نکل کر ویسا ہی کیا اور کوئی ایک گھنٹا دن رہے پھر نکل کر اوروں کو کھڑے پایا اور ان سے کہا تم کیوں یہاں تمام دن بیکار کھڑے رہے انہوں نے اس سے کہا اس لیے کہ کسی نے ہم کو مزدوری پر نہیں لگایا اس نے ان سے کہا تم بھی تاکستان میں چلے جاؤ جب شام ہوئی تو تاکستان کے مالک نے اپنی کارندے سے کہا کہ مزدوروں کو بلا اور پچھلوں سے لے کر پہلوں تک ان کی مزدوری دے دے جب وہ آئے جو گھنٹا بھر دن رہے لگائے گئے تھے تو ان کو ایک ایک دینار ملا جب پہلے مزدور آئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم کو زیادہ ملے گا اور ان کو بھی ایک ہی ایک دینار ملا جب ملا تو گھر کے مالک سے یہ کہہ کر شکایت کرنے لگے کہ ان پچھلوں نے ایک ہی گھنٹا کام کیا ہے اور تو نے ان کو ہمارے برابر کر دیا جنہوں نے دن بھر کا بوچ اٹھایا اور سخت دھوپ سہی اس نے جواب دیکھر ان میں سے ایک سے کہا میاں میں تیرے ساتھ بینصافی نہیں کرتا کیا تیرا مجھ سے ایک دینار نہیں ٹھہرا تھا جو تیرا ہے اٹھا لی اور چلا جا میری مرزی یہ ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اس پچھلے کو بھی اتنا ہی دوں کیا مجھے روا نہیں کہ اپنے مال سے جو چاہوں سکھ کروں یا تو اس لیے کہ میں نیک ہوں بری نظر سے دیکھتا ہے اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر یسو مسیح کے مسائب اور موت کا تیسری مرتبہ بیان اور یروشلیم جاتے ہوئے یسو بارہ شاگردوں کو الگ لے گیا اور راہ میں ان سے کہا دیکھو ہم یروشلیم کو جاتے ہیں اور ابن آدم سردار کاہنوں اور فقیوں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے اور اسے غیر قوموں کے حوالے کریں گی تاکہ وہ اسے تھٹھوں میں اڑائیں اور کوڑیں ماریں اور مسلوب کریں اور وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے گا ایک ماں کی درخواست اس وقت زبدی کے بیٹوں کی ماں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ اس کے سامنے آ کر سجدہ کیا اور اس سے کچھ عرض کرنے لگی اس نے اس سے کہا کہ تو کیا چاہتی ہے اس نے اس سے کہا فرما کہ یہ میرے دونوں بیٹے تیری بادشاہی میں تیری دہنی اور بائیں طرف بیٹھیں یسو نے جواب میں کہا تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو انہوں نے اس سے کہا پی سکتے ہیں اس نے ان سے کہا میرا پیالہ تو پیوگے لیکن اپنے دہنے بائیں کسی کو بٹھانا میرا کام نہیں مگر جن کے لیے میرے باپ کی طرف سے تیار کیا گیا انہی کے لیے ہے اور جب دسوں نے یہ سنا تو ان دونوں بھائیوں سے خفا ہوئے مگر یسو نے انہی پاس بلا کر کہا تم جانتے ہو کہ غیر قوموں کے سردار ان پر حکم چلاتے اور امیر ان پر اختیار جتاتے ہیں تم میں ایسا نہ ہوگا بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ تمہارا خلام بنے چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بطیروں کے بدلے فدیے میں دے دو اندھوں کو شفا اور جب وہ یریہو سے نکل رہی تھے ایک بڑی بھیر اس کے پیچھے ہولی اور دیکھو دو اندھوں نے جو راہ کے کنارے بیٹھے تھے یہ سن کر کہ یہ سو جا رہا ہے چلا کر کہا اے خداوند ابن داؤد ہم پر رحم کر لوگوں نے انہیں ڈانٹا کے چپ رہیں لیکن وہ اور بھی چلا کر کہنے لگے اے خداوند ابن داؤد ہم پر رحم کر یسو نے کھڑے ہو کر انہیں بلایا اور کہا تم کیا چاہتی ہو کہ میں تمہارے لئے کروں انہوں نے اس سے کہا اے خداوند یہ کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں یسو کو ترس آیا اور اس نے ان کی آنکھوں کو چھوا اور وہ فوراں بینہ ہو گئے اور اس کے پیچھے ہو لیے موسیقی موسیقی